بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں آج دوستو ایک بہت ہی زبردست اور کمال کا نسخہ لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو دوستی جے کہتے ہیں کہ جو ان کا عزو ہے وہ ڈالتے وقت بہت زیادہ ڈیلا ہو جاتا ہے عزو میں ان کے سختی زیادہ نہیں دیر تک رہتی بہت زیادہ وہ نرم پڑ جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آج میں آپ کے لیے سختی کا لا جواب اور مجرب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں آج کے چود نسخہ میں ہم آپ کے لیے دو چیزوں کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کو عام سے عام اور ہر خاص سے خاص پنسار سٹور سے یہ دونوں چیزیں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی یقین جانے دوستو جب آپ آج کا نسخہ تیار کر کے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج آپ نے ان دو چیزوں کو ملا کر ایک لیپ ساتھیار کر لینا ہے اور وہ لیپ لگاتے ہی آپ کے عزو میں بہت زیادہ لمبائی اور موٹائی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ہم بستری کے دوران دوستو عورت کو اپنی شوہر کی لمبائی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی جتنی زیادہ موٹائی اور سختی کی ضرورت ہوتی ہے عورت کے لیے دوستو لمبائی تو میٹر نہیں کرتی لیکن موٹائی اور سختی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے عورت لمبائی کو تو نہیں لیکن موٹائی اور سختی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس بات کو آپ مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جن میرے بائیوں نے ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے عزو کا انہوں نے بیڑا گرک کر لیا ہے اور ان کے عزو میں سختی اور تندی بلکل بھی نہیں ہے اور نفس میں بہت زیادہ کمزوری آگئی ہے یہ نسخہ میں کہتا ہوں ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا ان کے عزو میں تندی سختی آئے گی اور ان کو وہ بے انتہا لمبے ٹائمنگ دے گا اور برپور لذت اور مزہ فراہم کرے گا دوستو یہ بہت ہی آسان اور سستہ آسان نسخہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت قیمتی نسخہ ہے یہ بہت ہی سستہ نسخہ ہے اور آپ کو یہ چیزیں جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پنساری کی دکان سے مل جائیں گی آپ بڑے آرام کے ساتھ اس کا لیپ تیار کر لیں گے نسخہ کے جاننے کے لئے دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کی جو یہ ٹائمنگ کے مسائل ہیں یہ آپ کے مردانہ کمزوری کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر دے گا اور آپ کو ایک طاقتور اور صحت مند اور بیوی پر آپ جب چڑھیں گے تو آپ کو ایک طاقتور انسان بنا دے گا اور بیوی کی نظر میں آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیں دوستو چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کونسی دو چیزیں چاہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو آبے ادھرک چاہیں ادھرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے کے بعد آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے یا پھر اس کو آپ نے گرینڈر کر لینا ہے پھر اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر زور سے اس کو دبانا ہے تاکہ اس کا پانی نکل آئے ادھرک کا جو ارک ہے وہ نکل آئے ادھرک کا ارک جو آپ نے نکالنا ہے وہ کم از کم دوستو آپ کے پاس ایک چمچ تو لازمی ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر آپ کو دوستو جو چیز چاہیے وہ زافران ہے تو دوستو زافران آپ نے ایک چھوٹکی لے لینا ہے ایک چھوٹکی بر کر آپ نے لینا ہے زافران کی چھوٹکی لے کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے بلکل آپ نے اس کا باریک سائیگ پوٹر بنا لینا ہے پھر ادھرک کے پانی میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے یہ لیپ تیار کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد جب آپ کا لیپ تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو اب محفوظ کر لینا ہے پھر آپ نے اپنے ازائے تناسل کے اوپر اس کا لیپ کر دینا ہے اگر اس لیپ کی آپ کو اپنے عزو پر جلن محسوس ہو تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس جلن کو برداشت کرنا ہے یہ جلن آپ کے عضو کو بالکل بھی نقصان نہیں دے گی نہ ہی آپ کو پھوڑے پھنسیاں یا دانیں نکلیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بس آپ نے دوستو تھوڑی سی جلن برداشت کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس لیپ کو صاف کر لینا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عضو میں تندی اور سختی آنا شروع ہو گئی ہے پھر دوستو آپ نے اس کا کچھ روز کے لیے متواتر استعمال کرنا ہے یعنی دوستو تقریباً دس سے پندرہ دن آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے اسی طرح سے استعمال کرنے کے بعد آپ کے عضو میں لمبائی سختی اور موٹائی یعنی شروع ہو جائے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے بدلتے ہوئے ریزلٹ کے ساتھ آپ کے عضو پر جو بیرونی جو بیماریاں ہیں یا کوئی اثرات ہیں جمع زیادہ کرنے کی وجہ سے یا ہاتھ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے عضو کا جو بیڑا گرک کر لیا ہے اور آپ کی عضو کی رگیں تقریباً تباہ ہو چکی ہیں اس لیپ کے استعمال سے وہ ساری رگیں کھل جائیں گی اور ان کا بہاؤ کافی تیز ہو جائے گا خون کا جو اس میں بہاؤ ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا اور آپ کا عضو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے کوئی بھی غلط کام نہ کیا ہو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بولیں شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ